موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں لائف 24 نیوز ساپا کے خطاور نیتا آزم خان پر اب سرکار کے دو سو کروڑ پر برباد کرنے کا عاروپ لگا ہے یاروپ بھاشپن نیتا ویر سنگھ لو دی ایڈوکیٹ نے لگایا ان کی معنی تو آزم خان نے جوہری انیورسٹی سے لے کر گرام پسیا پورا تکری پانچ سے سات کلومیٹر کی دوری پر سیور بنائی ہے جس کا کوئی اپیوک نہیں ہو رہا لہٰذا دو سو کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کر پیسی کی بربادی کی گئی جس کی جانچ ہونی چاہیے یونیورسٹی سے لے کر گرام پسیا پورا تک چار پانچ کلومیٹر کا جو سیور لائن بنائی گئی ہے پیویٹ ڈیوڑ سو دو سو کروڑ روپے اس میں لگ سرکار کا لگا ہے اور اس کی کوئی جن اپیوک کی کوئی مطلب نہیں ہے جبکہ یہ جو پیسہ تھا یہ رامپور کے سیور لائنس ایریے میں تھرڈ پیس کا نرمانکاری ہونا تھا اور اس میں منتری آجم کھانے جو سارا پیسہ وہاں بلکل بیکار لگیا ایک پیسے کا مطلب نہیں ہے جنتاگور رتی بھر کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے مانعی جلہ دھکاری محودے سے مانگ کی ہے کہ اس کی بیابق جانچ کرائی جائے اور راشتی پرشکشن کے ان کا نام بدل کر دوسرا نام رکھا جائے اور اس میں ترند مانعی مکمنتری یوگی عدیت ناج سے بھی پراہنے کیا ہم نے مقتار عباس، کھیندری منتری مقتار عباس جی سے بھی ہم نے پراہنے کرئیے اور راجمنتری اولک جی سے بھی ہم نے پراہنے کیے کہ اس کا نام جلدی سے بدلوا کر اور اس کا غدھاٹن کریں اور پریسٹل کی کاریے پرارام کریں میریٹ کے میڈیکل تھانہ پولیس پر سی آر پی ایف کے کمانڈو اور اس کے پریجانوں کے ساتھ گونڈا گردی کرنے کا عارف لگا ہے بتایا جو رہا کہ آدھا زرجوں سے زیادہ پولیس کارمیوں نے چھٹی پر آئے کمانڈو کو پہلے بیرہمی سے پیتا اور پھر گھر میں گھس کر توڑ فوڑ کرتے ہوئے کمانڈو کے پریجانوں کی بیرہمی سے پٹائی کی جس میں کمانڈو کی پتنی اور بیٹے کو گمھیر چھوٹ آئی ہے اتنا ہی نہیں ویڈیو بنا رہا ہے چھے لوگوں کے موبائل فون چھین لیے گئے جبکہ دین مخد نے درشکر کمانڈو کو موبائل لوٹ اور پریسٹل تاننے کے عارف میں گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ایک بیگتی جا رہا تھا جس سے بوٹ سائیکل کی ٹکر ہوئی اور جو سی آر پی اپ کا جوان بتایا جا رہا ہے اس نے اس کے اوپر پریسٹل تان دیا اور اس کا موبائل لے کے چلا گیا اس سوچنا پر پولیس وہاں پہنچی پولیس نے اس کے جانکاری کیا جانکاری کے آدھار پر اس کے گھر پہ گئی گھر پہ گئی تو اس کے پریجن اور وہ جو سی آر پی اپ کا جوان ہے یہ پولیس سے بھیڑ گئے پولیس کے ساتھ بس لوکی کیے ایوین کافی انہوں نے مجاہمت کیا پھر کسی طریقے سے پولیس آورسک کاروائی کرتے ہوئے ان کو تھانے پر لے آئی اور تاتھیوں کی چانبین کر کے جو چیزیں ملی تھیں اس کے آدھار پر ان کو بیدھک افرکشاں میں رکھا گیا اور آپ سے کاروائی کی جا رہی ہے مرادباد میں ایک یوکم میرے جیجا سے کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا تھا جیجا سے وضلہ لینے اور اسے فسانے کے لیے یوکم نے جیجا کی آئی ڈی سے موبائل سیم لے کر نیشنل سیکیورٹی گارڈ کے نمبر پر مرادباد ریلوے سٹیشن کو اڑھانے کی دھمکی دے ڈالی اب جی آر پی نے یوکم کو گرفتار کر جل بھیج دیا ہے امروہ کے گاؤں کی رہنے والی سونم نے چائنا جا کر ورلڈ پولنگ چیمپینشپ کے دوران ٹرپل جمپ میں گولڈ میڈل حاصل کر دیش کو نام روشن کیا اس کے ساتھ ہی سونم سیروہی نے لونگ جمپ میں سلور میڈل پرابت کیا ہے سونم بی ایس ایف میں تینات ہیں اور ارتبردیش کی امروہ کی رہنے والی ہیں مرادباد میں وہ زلہ دیکاری راکیش کمار سنگھ سے میڈل جیتنے کے بعد ملنے آئی تھی ماؤں جنپد میں بھارتی جنتا یوکم موڈچا نے یوکم میں راکشیتہ اور دیش بھکتی کی بھاونہ جاگرت کرنے کے لیے کارکرم کا آجن کیا یوکم میں سمباد نام کے کارکرم میں پردیش پروکتہ راکیش دربارٹی شرکت کرنے پہنچے یہاں انہوں نے یواؤں کے سوالوں کی جواب دیتے ہوئے کہا کہ یواؤں میں کشمیر اور دھارہ تین سو ستر اور دیش کو لے کر بہت سارے پرشن ہیں ان پرشنوں اور کشمیر کے بارے میں اتر جان کر یواؤں کے سنشے دور ہوں گے اور یواؤں میں نیا جن جاگرن ہوگا پتے پورزلے میں لوگ جن شکتی پارٹی کا کارکرتہ سمیلن آجت کیا گیا جس میں پردیش ادکش مڑی شنکر پانڈے موکہ عدیتی کے طور پر پہنچے جہاں انہوں نے کارکرتہ سمیلن کے بعد پترکاروں سے بات کرتے ہوئے اکھلیش آدف اور پریانکہ گاندھی پر تنسکسا انہوں نے اکھلیش آدف دارہ پارٹی کے سبھی سنگٹھنوں کو بھنگ کرنے کے سوال پر کہا کہ ان کا کوئی سنگٹھن بچا ہی نہیں ہے جسے اکھلیش نراشہ میں ہیں آئے سے ادک سمپتی معاملے میں جان سے بھی درے ہوئے ہیں موسیقی ہم انڈیا کے گڑھ بندھن کے ساتھ ہیں چونکہ میرا گڑھ بندھن کیندر میں ہے ہماری کوئی بات ہتا نہیں ہے کہ ہمارا پردیس میں گڑھ بندھن رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ سب یہ ہمارے ان کے بیوہار پر اور ان کے ہمارے سیٹوں کے آدھان پردان پر ڈپنٹ کرے گا یہ فیصلہ ہمارا ہائی کماند کرے گا ہمارا سکیندری پرلی امیٹی بورڈ کے چیرمین چیرانک پاسوان اور ہمارے راج سی پانٹی رام بلاس پاسوانجی کریں گے ہم اس کی تیاری میں پوری اتر پردیس میں گھوم رہے ہیں سیٹاپور کے گاؤں میں تین دن پہلے چھیر چھار کا ویروت کرنے پر زیندہ جلائی گئی ناواری گھرکی نے بیتی راز راج دھانی لکنو کے سیویل اسپتال میں علاج کے دوران دم توڑ دیا پھر تاقریب ستر فیصہ جل چکی تھی پولس نے مکھے آروپی کو گرفتار کر گیا ہے اس معاملے کو گمبیرتہ سے لیتے ہوئے اسپ نے چوکی انچار سمیت ایک محلہ کانسٹیبل کو لائن حاضر کر دیا ہے بلی او جنپت کے زلادیکاری بھوانی سنگھ حگرود کو جین سنبائی کے دوران فریادیوں سے شکایت ملی تھی کہ اپر زلادیکاری اپنے دفتر میں نہیں بیٹھتے جس کے بعد زلادیکاری ایڈی ایم ویتر رام آشریہ اور راج اسپ کاریالی کے سچائی دیکھنے پہنچے تو بھڑک اٹھے اس دوران انہوں نے ایڈی ایم کے سٹینوں کو جم کر فٹکار لگائی زلادیکاری نے کہا کہ اگر شیش ادیکاری لاپروہی کریں گے تو نیچے کے کرمچاری کیسے کام کریں گے ایسی لاپروہی برداشت نہیں کی جائے گی سانسط بننے کے بعد پہلی بار رامنگر پہنچے بھاچپا کے پردیش آدیکش آجائے بھٹ کا بھاچپا کارگرتاؤں نے زوردار سواگت کیا اس موقع پر 121 نیچنل ہائیوے پر ہو رہے سڑکھا سو اور فلائیوور نرمال کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دھنگاڑی میں فلائیوور سیکرٹ ہو چکا ہے مگر کسی کارن سے اس میں رکاوٹ ہے اور اس کو سنگیان میں لے کر فوری کاروائی کی جائے گی جہاں تک میری جانکاری ہے جب میں اسے سویم دیکھ رہا تھا ویدھائک رانی کھیت کے ناتے اور نیتا پرتیپکش کے ناتے گڑکری جیسے میں ڈلی میں ملا تھا اس کے پرپوزل بھی وہاں پر بھیجوائے تھے جو اس کا ایسٹیمیٹ تھا وہ بھی بیا تھا میری جانکاری کے انسار تو یہ سکرٹ ہو چکا ہے اور کہاں پر اس میں اورود آ رہا ہے اس میں میں پونہ ہے کیندری بھوتل پریوہن منتری جیسے بھیٹ کروں گا تب بتاؤں گا اور یہ گمبھیر ماملہ ہے اس میں تین موتیں تو ابھی ہو گئی ہیں اور بارہ سال میں پچیس لوگ بہ گئے ہیں اس لئے یہ تو بننا ہی بننا ہے پر دیری کہاں ہو رہی ہے اس سے دیکھنا ہے کیونکہ گڑکری جی نے مجھ سے سویم کہا تھا کیسے ہی بھی اس کا ایسٹیمیٹ بنا ہو آپ وہ ایسے ہی دے دو بیبھاگ سے آتا رہے گا میں اس کو سوکرٹ کر دیتا ہوں سہدھانتیک سوکرٹی اس کو مل چکے تھی میری نولیج میں کہاں پر ماملہ رکا ہوا ہے اس کو میں دیکھ لوں گا اس کا نام بھی کچھ لکشمن جھولا ہوتے ہوئے رانی کھیت موہان اس طرح سے اس کا نام ہے اس نام کو بھی دیکھ کے میں اس کی پوری اپنے اس طرح سے جانکاری لوں گا اور تب پھر میں بتاؤں گا یہ روڑ تو بننی بننی ہے اور اس کا بننا بھی اتیاؤشک ہے کیونکہ یہ سیمان تر سڑک ہے پور ویجلی منتری کیپٹن آجائے سنگھ یادف کو زور کا جھٹکا لگا ہے ان کے اپنے نحی ساتھ چھوڑ دیا آپ کو بتا دیں کہ پور ویجلی منتری کیپٹن آجائے سنگھ کی بھادی جی نے بھاچپا گدامن تھام لیا پردیش آدھیکش ڈاکٹر آروند یادف کی موجودگی میں وکرم یادف کو بھاچپا میں شامل کروائے گیا کچھ involvement نہیں ہے میرا پریوار مجھ سے خوش نہیں ہے یا ان کی وچار بھارہ مجھ سے نہیں ملتی ہے انفاکت میری فیاملی جو بھی پوری فیاملی ہمیں سپورٹ کرتی ہے اپنے بچوں کو سپورٹ کرتی ہے چاہے وہ اب سب کو پتہ دیکھیں کانگریس میں اب نہیں ہے دیکھیں ہر جگہ موڈی فیکٹر ہے ہر جگہ خٹر جی ہے سب جگہ بی جے پی ہی ہے تو میری فیاملی کا مجھے پورا سپورٹ ہمیشہ تھا اور رہے سب سے پہلے تو جو یہ سرکار نے یہ دی فیکٹر اٹھایا ہے ہر گاؤں میں سے لوگ لگ رہے ہیں اور جو بھی نیتیاں ہیں بی جے پی کسے اچھی ہیں شروع سے پرباہویت تھی میں لیکن میرا ویچار پولٹکس میں آنے کا اب بنا ایسا نہیں ہے کہ میں شروع سے پرباہویت نہیں تھی بی جے پی سے شروع سے ہم ایفیکٹڈ تھے لیکن میرا خود کا پولٹکس میں آنے کا ویچار اب بنا ہے شروع سے تو سمندھ رکھتی ہیں لیکن یہ یوہاں ہیں کچھ کرنے کی اچھا ہے مکہ منتری منوار لال جی کی نیتیوں سے پردان منتری نرہید مودی جی کی نیتیوں سے پرباہویت ہیں اور ہر اس دیش کا نوجوان ایک سسٹم جو پہلے چرمرا گیا تھا ایک سڑان نکل آئی تھی سسٹم میں سے اس سسٹم کو جو بدلنے کا کام کیا ہے اس سسٹم سے پرباہویت اس دیش کا نوجوان ہے ان میں سے ایک جو ہے وکرم جیوی ہیں ساری چیزوں کو میڈیا سے سماجہار پتروں کے مادیم سے چاروں طرف کے واتاورنڈ سے پرباہویت ہیں تو ان سب کے بیچ سے سب سے پریڑنا لے کے ان کا من ہوا کہ بھاجپا میں مجھے شامل ہونا چاہیے اور جو راسترواد کے نام پر بھاجپا سب کو ساتھ سب کا وکاس لے کے ایک ہریانہ ایک ہریانیوی کے ناری کے ساتھ جو چل رہی ہے اس میں شامل ہو کے یوہ کے ناتے اپنی بھونی کا کندرواد کرنا چاہیے ایسا ان کا نیرنے تھا انہوں نے مجھ سے بات کی آج میں نے ان کو بھاجپا پریوار میں شامل کیا ہے اور ان کو وشوات دلایا ہے کیونکہ بھاجپا اپنے ہر کارکرتا کا مان سممان رکھتی ہے تو ان کو بھی کہیں ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ کسی ایسے راجتک پریوار سے یہ بھاجپا میں آج شامل ہوئی ہیں کہ کہیں ان کو کسی طریقے کا من میں ملال رہے ایسا میں وشوات دلاتا ہوں کہ ان کو پورا سممان ملے گا کیونکہ بھاجپا میں سب کا سممان ہے اور محلاؤں کا سممان باقی سب لوگوں سے بہت زیادہ ہے تو اس لیے کوئی جو ہے سممان کے اندر کمی نہیں آنے والی اور اسی وشوات سے انہوں نے آج بھاجپا میں اپنی آستہ جتائی ہے آپ دیکھریں لائی پنٹی فور نیوز